نمسکار شام کے چار بج رہیں ایوی پی نیوز پر سمبیدھان کی شپت کے ساتھ حاضروں میں رومانہ ایسار خان سمبیدھان کی شپت اس لیے کیونکہ یہ جو دیش کا سمبیدھان ہے اسے بھارت کے عام لوگوں نے بنایا اور نیتی بنانے والوں کو سوپا ہے دیش سمبیدھان سے چلتا ہے ہمارے جن پرتینی تھی چاہے وہ سانسد ہوں یا پھر ویدھائک ہوں اس سمبیدھان کی ہی شپت لیتے ہیں اور دیش میں جو قانون ہیں مول روپ سے سمبیدھان کی بھابنا کے حساب سے بنے ہیں اسی لیے ہم ہر مددے کو سمبیدھان کی کسوٹی پر ہی کستے ہیں سمبیدھان کے دائرے میں سمبیدھان کے صدھانتوں کے تحت ہی بحث آگے شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے بات آج کے مددے کی جج لویا کی موت کی جانچ کی مانگ کی یاچکہ سپرمکورٹ نے خارج کر دی ہے دیکھئے یہ وہی مددہ ہے جسے لے کر ویرودھی سیدھے بیجے پی ادھیاکش آمیت شاہ پر سوال اٹھا رہے تھے اور اب بیجے پی نے کہا ہے کہ جج لویا کی موت پر سوال اٹھانے کے لیے راحل گاندھی کانگریز مافی مانگے یہی ہمارا آج کا مددہ کیا جج لویا کیس کانگریز کی سازش تھی جج لویا کیس کی دوبارہ نہیں ہوگی جانچ دوبارہ جانچ کی مانگ بالی یاچکہ سپرمکورٹ سے خارج سپرمکورٹ نے کہا راج نتک ہٹ کے لیے اٹھائی گئی مانگ بیجے پی بولی راحل اور کانگریز مافی مانگے یا ادرش یہاں جس نے راج نتک ہوئی منسیتہ کے کارن اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ادھیکش یا سسوی ادھیکش جو بار بار جیت دلا رہے ہیں ایسے ادھیکش سی امیر شاہ جی کے خلاف شریعت رچتے ہوئے یہ انویزیبل ہینڈ یہ ادرش یہاں ویلڈ پیٹیشن کو لگانے میں کسی کر آ تو وہ راہل گاندی چاہتا ہے وہ کانگریز پارٹی سپرمکورٹ کے فیصلے کے بعد پیک فٹ پیک کانگریز دکھدائی ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک جج کی موت پر بھی سستی راج نیتی کرنے پر اتارو کیا سپرمکورٹ کے نرڑے میں کہیں بھارتیہ راشتری کانگریز کا نام لکھا ہے کیا سپرمکورٹ کے پاس بھارتیہ راشتری کانگریز یا اس کا کوئی نیتا پیٹیشنر تھا جب سپرمکورٹ کے چار ورشترم ججز نے جج لویا کا نام لے کر ایک سنشپ کھڑا کیا تھا ایک پرشن کھڑا کیا تھا تو کیا وہ بھی راشتری رو بھی تھے جج لویا کیس کے پیچھے کیا کانگریز کی سازش تھی دیکھیں سپرمکورٹ جج لویا کی موت کی سپتنتر جانچ کرائے جانے کی مانگ کو خارج کر چکا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نیائے کو لے کر جو سنبیدھان کی مول بھاونہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے بہت دھیان سے سنیے گا تو بھارت کا سنبیدھان ہر ناغرک کو سمانتہ نیائے اور گرمہ پونڈ زندگی سنشت کرنے کا حق دیتا ہے بینا بھیدباو کے قانون کا پالن ہو سب کو نیائے ملے انوچھید سنبیدھان کا چودہ اور سنبیدھان کا انوچھید اکیز اس بات کا اس میں دستار سے ذکر کیا گیا ہے تو اسی سنبیدھان کے دائرے میں چرچہ شروع کریں گے پہلے آپ کا پریچے کروا دیتے ہیں خاص مہمانوں سے اس چرچہ میں بی جے پی کا پکش رکھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمبت پاترہ بی جے پی کے آدھکارک پروکتہ او این جی سی کے بورڈ میں ڈائریکٹر ہیں ڈلی کے ہندو راو اسپتال میں کانگرس کا پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چرچہ میں کانگرس کی نیتا آمی بین یاگنک کانگرس پارٹی کی راشتری پروکتہ ہیں گجرات سے راجی صبح کی سانسد ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو خاص مہمان موجود ہیں ایک ہے شہزاد پونہ والا پریشے آپ کا کرا دیتے ہیں شہزاد پونہ والا سے جو ساماجک کارک کرتا ہیں وکیل ہیں پہلے کانگرس میں تھے لیکن اس کے بعد کانگرس کی سانسکرتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کانگرس سے الگ ہوئے راہل کے ادھیکش بننے کا پرزور ویروت کیا تھا شہزاد پونہ والا نے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تحسین پونہ والا تحسین پونہ والا کے بارے میں جان لیجے آپ دراصل تحسین پونہ والا کانگرس سمرتھک لیکن یہ جج لویا کیس میں یاچھکا کرتا تھے اور بہت شروع کرنے سے پہلے ایک اہم جانکاری ہم دے دیں کھرپیا دھیان دیں ای بی پی نیوز پر مہمانوں سے گزارش وہ مدے سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہوں کیونکہ ہمارا مقصد چرچہ کرنا ہے شور مچانا نہیں امید کی جاتی ہے سبھی مہمان پہت ششتہ چار کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے اور دوسرے کی بات کو سنیں گے تو آئیے بہت شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلا سوال میرا امی یاگنک جی آپ سے ہے سوال کیا شیر مجھے یاد آ رہا ہے خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں یہ آڑ سے شکار کا کھیل کانگریس کا آج پردہ فاش ہو گیا دیکھیں میڈم آپ تو آپ ہمیں ایسا کرنا چاہے سب چیز میں پولٹکس نہیں ہونی چاہیے فرسٹ اینڈ فورموس پوائنٹ کہ چاہے جج لویا کی بہن نے آکے میڈیا کو کہا کسی اور کو کہا کسی پڑوس میں کہا کیا کسی میکیزین والے کو کہا یا کسی گھر والے کو کہا اس سے پہلے اگر اپنا کوئی برادر جج انیچرل ڈیتھ ہوتا ہے تو کیا جوڈی شری کی رو نہیں کاب جاتی ہے کہ ہمارا کوئی سٹنگ برادر جج کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں تو یہ سمجھی کہ سوہو موٹو کہیں سے کافی کورٹوں سے سوہو موٹو پیٹیشنز آئے گی سپریم کورٹ سے آئے گی بومبے سے آئے گی کہیں سے بھی آئے گی اور سوہو موٹو جانچ امیجیٹلی کہ ہمارا سٹنگ جج کو ایسے کیسے ہو گیا تو یہ بات ہے نہیں آپ پہلے سنیے بات this is the most important thing کہ اگر کوئی judicial officer in the court suddenly dies of an unnatural امی جی ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہم ایکیوز کا نام میں لینا چاہتے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اور پھر بھی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں politics ہے تو بہت ہی بہت ہی گلت کام کر رہی ہیں چلیے بہت 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 اچھے سے آپ نے اپنی بات رکھ لی اب آپ مجھے بتائیے آپ نے ابھی اس چرچہ میں ہی آپ نے کہہ دیا unnatural death سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا کچھ سممان کرے گی کونگرس پارٹی ہے نہیں کرے گی death جو ہے وہ natural طریقے سے ہوئی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ natural cause ہے ایک تو آپ مجھے لگتا ہے یہی پر دیش کو گمراہ مت کیجے معافی مانگ لیجے آپ دیش سے کہ آپ نے غلط بیانی کیے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے اس کی بات سیاست آپ لوگ کریں اور پھر چینل پر بیٹھ کر آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم دیش میں نہ کریں ہم دیش کو گمراہ نہ کریں اس کی وجہ سنیئے آپ میری بات پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ کے نیتہ کوئی نہیں کرتا ہے 12 جنوری 2018 کو راہول گاندھی پریس کانفرنس کیا پیٹیشن دائر کی آپ یہ نہیں بتاتی سب فیکس امی بین یاگنک جی میں کانگریز کو گھسیٹ کر رہی ہوں یہ راہول گاندھی جی خود 12 جنوری 2018 کو آکر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کوئی موقع بھی نیئے جو موت کا ماملہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد 31 جنوری 2018 کو میڈی راجنیتی کر رہی تھی جب کپل سب جو ہیں اور رہنڈی سرجے والا جو پریس کانفرنس کو سمبودھ کر رہے تھے اس میں میڈیا والے آکر راجنیتی کر رہے تھے میڈم کانفرنس کانفرنس کریں گے رہول گاندھی کھل 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 گاندھی کریں لیکن کم سے کام آپ یہ بیٹی تو مات بیٹی میڈیا والے راجنیتی نہیں کھر میڈیا والے تو راجنیتی نہیں کر رہے میڈیا والے جو آپ لوگ کھیل کھیل رہے وہ دیش کو دکھا رہے راجنیتی کر جو میں آپ تاریخیں بتائیں کھا ہیں بھئی اب آپ مجھ پر سوال اٹھا رہی سوشل میڈیا پر چل رہا سب کو تاریخیں بتائیں اور ہم نے ایک وپرس کے ناتے ایک سیٹیزن کے ناتے ایک ریسپونسیبل پارٹی کے ناتے ہم نے پارہ رومانہ جی اتنا چل رہی ہے میڈم ہماری سن نہیں پارہ رہی اپنی بات آپ کے پاس میں آج جاؤں گی آپ سمبت کے پاس سمبت یہ دیکھئے جلن بڑھا دی چلمن میں آگ لگا دی یہاں پر برنول برنول کا انتظام کر آئیں یا نہیں بتائیے دیکھئے میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں آمی آگنک جی کا بڑا سممان کرتا ہوں بہت ورشوں سے ہم دونوں ڈیبیٹ کرتے رہے بہت اچھی وقت مگر آج اتنے غصے میں کیوں بھول دی سمبت پاتر کو آمی جی دیکھئے رومانہ جی کوٹ کا ججمن بھی آیا ہے میرے پی چاہیے ان کو جواب ماغ یا ان سے آب بیٹ او ہو 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 ڈلٹا چور کو ڈاٹ جواب بھی بدماشی یہ کرے اور جواب میدو سام کو بیٹھ کے آب سنی آب تپنی کوٹ نے کیا پہلی بات کوٹ نے فرس پارٹ میں کہہ دیا کہ یہ نیچرل ڈیت ہے ہم نے سارے فیکٹ دیکھ لیے اس میں کسی پرکار کار نیچرل ایکٹ نہیں اور کوئی جانچ کی دوسرے پارٹ میں کوٹ نے ٹپنی کی ہے اور کوٹ نے کہا ہے کہ جو پی آئی لڈائی سڑک پہ ہونی تھی اس کو گھسیٹ کر کچھ لوگوں نے اس کے لیے ایک فریز انگریجی میں استعمال کیا ان ویزیب لین یہ ایک ویلڈ پیٹیشن تھا یہ سادارن پیٹیشن نہیں تھا یہ پیٹیشن کے پیٹیشن باہر سے دکھ رہا ہے دراصل یہ راجنیت لڑائی تھی اور کچھ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے راجنیت لڑائی لڑنے کے لیے اس کو کوٹ میں لائی گیا تو آپ بتائی کون پارٹ اس کو لڑائی لڑنا چاہتی تھی کس کے خلاف لڑنا چاہتی تھی یہ بڑی بات یہ سبی اور سبی بار آمی شاہدی کس کیا جج لوگ کس کونگریس کی سازش تھی تمام فاس ممان جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے تیس سین پون والا اس معاملے میں یا چکا کرتا تھے یا پھر تیس جیس سمبیت پاتر کہہ کونگریس کا مخوٹا تھے آپ اور اب مخوٹا اتر چکا ہے میں سمبیت بھائی کی بہت آدھر کرتا ہو لیکن سمبیت بھائی جو آپ چینل پر اگزیجریٹ کر رہے ہے وہ چیز میں آپ درشو کو سامنے لانا چاہتا ہو سمبیت بھائی نے کہ ماننی سپریم کورٹ میں ماننی چیف جسٹس لیڈ بینچ نے کیا کون سا انویزیب بھائی میں درشو کو بتا دو میں ماننی سپریم کورٹ میں موجود تھا اس وقت ایسی کوئی ٹپنی نہیں ہوئی ماننی سپریم کورٹ سے اگر ایسی کوئی ٹپنی ہوئی سمبیت بھائی مجھے جو سزا دینا چاہے میں سزا لینے کو تیار ہو میں challenge کرتا ہوں سمبیت بھائی کو ایسی کوئی observation کون سا invisible hand تھا پہلی بات اسی پر جباب لینے دیجیے ایک سیکنڈ اسی پر جباب لینے دیجیے سمبیت پاترہ exagerate شبد کا استعمال تحسین پونہ والا کہہ رہے ہیں کہ سمبیت بھائی چوہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان دے رہے ہیں ٹھیک میں کوٹ کر رہا ہوں the way the petitioners were argued and presented before the court by the lawyers and parties clearly shows that under the wheel wheel of the PIL political scores were sought to be settled by unknown persons who were acting from behind آپ اس کو unknown person کو invisible person who are acting from behind cards کیا ہوتا ہے جواب دیجئے تیسیل پونا والا آپ کو zoom کر کے دیکھ پڑھ 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 سمیت بھائی لاؤ مینیسٹر نے ججمنٹ پڑھ ججمنٹ کی کوپی کسی جبکہ ججمنٹ کی کوپی اب تک بار نے ہوئی میرے lawyers اب تک ریجسٹار کے پاس بیٹھ ہوئے میں ٹی وی پڑھ کہہ رہا سپریم کوٹ کا ویب ججمنٹ کی کوپی اگر یہ کسی ان کے نیتہ کے ساتھ کوئی سمبند نہیں تھا کیا ججمنٹ کی کوپی لاؤ مینیسٹر کے آتی اور میں ایک چیز رہا ہوں کال صبح ریجسٹار کے پاس اگر میری کمپلین نہیں لے گے میرے ریجسٹار کے سامنے بھو خردہ میں بیٹھ مہارے ساتھ موجود ہیں ہم رک کر لیتے ہیں چرچہ جہاں ہم نے روکی تھی سمبیت پاترہ یہاں پر تحسین پونہ بھالا کی طرف سے کہا جا رہا رہا ہے کہ دیکھے جو یا چکہ کرتا تھے ججمنٹ کی دے سکتے law minister بھی دور کی بات ہیں اور SG office مہار رہی اب تک اور مہار کاؤنسل کو یعنی کی مکل روضگی اور حریش سالوی جی کو کو اب تک کو پی نہیں ملی ہے ھیک سمبت 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 پاتر جو میں نے اپنے کارکٹر میں شروع بھی شیئر سہی گی بھی سامنے آتے بھی نہیں یہ سنیے یہ کیس جن ہت کا کیس نہیں تھا یہ کیس کاؤنگریس کے ہت کا تھا اور بھاج پا اور ہمارے راشتری ادھاکش کے اہد کے لئے فائل کیا گیا تھا یعنی سمویت پاترہ جی کی سرکار نے دی جب انہوں نے ایک ڈسکریٹ انکوائری کی کیا روان کی آٹیکل کو پڑھ کر تو اس کو ایمپورٹنس مہاراشتہ کی سرکار نے دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں رومانہ جی سمویت بھائی سے اور یہاں پر جو میری جیل میں جانے کی دعائی کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں CRPC میں ڈسکریٹ انکوائری ہوتی کیا ہے آپ پریگننٹ ہو یا پریگننٹ نہیں ہو انکوائری ہوتی ہے یا انکوائری نہیں ہوتی ہے CRPC میں ڈسکریٹ انکوائری ہونے کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے تب بھی آپ نے ڈسکریٹ انکوائری کی اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے اس دسکریٹ انکوائری کے میں آپ کو موٹا موٹا میں آپ کو جارے دیٹیل میں نہیں جاؤگا سمویت بھائی کا سمائے میں لوگا نہیں سمویت بھائی کہتے ہیں جو ماننے چار ججز تھے جج لویا کے ساتھ آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی ٹھیک ہے ہمیں ماننا چاہے چار ججز کی بات لیکن کونسی بات ماننے ان چار ججز کی ایک جج کہتا ہے ECG چل ہی نہیں رہا تھا ECG ہوا ہی نہیں دوسرا جج کہہ رہا ہے ECG بلکل صحیح چل رہا تھا بڑیا ECG ہوا تیسرا جج کہہ رہا تھا ٹال ٹی ویس پائے گئے ہٹ اٹیک تھا چوترا جج کہہ رہا ہے ایسیڈٹی کی دوائے دی گئی ایسیڈٹی کا پروبلم تھا کونسی بات مانے جج لویا کی وائف کہتی ہے اس جج نے فون کیا وہ جج کہتا ہے میں نے فون کیا ہی نہیں کونسی بات مانے ایک منٹ پلیز میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ کا سارا ججمنٹ ہم نے آپ کے انیسٹیگیشن پر یہ سو کالڈ ڈسکریٹ انیسٹیگیشن میں ہم نے جو لوپولتے آپ نے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کی ٹھیک ہے سر چلی آپ نے صرف یہ چالہ کی دیکھئے چالہ کی دیکھئے چالہ کی دیکھئے یہ اس کیس کے میریٹس پر جانے کا وقت نہیں ہے میں ذرا سا لیکن سمبت پاترہ کا روح ضرور کروں گی یہاں پر دیکھئے سمبت ایک بات جو بار بار دور آئی گئی یہ فیصلہ آنے کے بعد جسے لے کر سب سے زیادہ سوال اٹھا گیا ہے کہ جو چار جج جن کے بارے میں کہا گیا سپرم کورٹ کی طرف سے کہ کوئی وجہ نہیں ہے ان کے بیان پر آپ شک کریں ان کا بیان ایفیڈیوٹ تک پر نہیں لیا گیا یہاں تک کی جو کہا گیا کہ پولیس افسر کے سامنے انہوں نے مہاراشتر کے اندر بیان دیا اس پولیس افسر ساری آپ کو روک رہا ساری آپ کو روک رہا ساری سامبت بھائے انہوں نے پولیس افسر کے سامنے بیان نہیں دیا پولیس افسر نے لیٹر لکھا آپ یہ بیان دیکھو لکھو اور لیٹر کون سے انکوائی چلو میں کانونی روک میں بھی اس کا جواب دینا چاہتا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے شہزاد جواب لے لیتا ہے سمبت دیکھئے دیکھئے سپریم کورٹ نے جب ڈسکریٹ انکوائری کی ریپورٹ مگائی مہاراشتر سرکار سے اور یہ پبلک ڈومین میں ہے یہ سارے ٹی وی چینلز کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی اس کی ایک پرتی ہے اس میں چاروں ججز کے چٹھی سمبتی ہے تحسین بھائی نے بھی چٹھی پڑا ہوگا مہاراشتر سرکار نے سب سے چٹھی مگائی تھی سبھی ججز نے چٹھی لکھا ہے ڈیٹیل چٹھی لکھے ہستاکشر کیے ہیں اور کوٹ کا سٹیمپ لگا ہوا ہے آپ اس پہ بھی وشواس نہیں کریں گے دیکھئے اتنا تو آپ مانتی ہے رومانہ جی ہم تینوں جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ اکل منت سپریم کورٹ ہے نا اگر یہ وہاں اندھیر راج ہوتا ججز چٹھی نہیں دیے ہوتے نکلی چٹھی پرڈیوز ہوا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے تین ججز کی کھنڈ پیٹنے اتنے آسانی سے اس پرکار کی باتیں کہیں ہوتی اور تو اور کوٹ نے کہا کہ جس پرکار کا کھلوار آپ نے کوٹ میں کیا ہے یہ کربینال کنٹیمٹ ہے مگر پبلک انٹریسٹ کو رکھتے ہوئے ہم آپ کے اوپر کانٹیمٹ کا کیس نہیں لگا رہے آپ بولیں تیسین جی اس سے پہلے آپ میری پرکشا لینا شروع کر دیں میں پڑ دوں کیا کیا کہا ہوا ہے اس میں دیکھئے عدالت کی طرف سے بات کہی گئی کہ یہ سب کچھ راجمتے خیف ساتھنے کے لئے کیا گیا نیائے پالکہ کو بدنام کرنے کی کوشش یہاں تک بڑی بات جو عدالت کی طرف سے کہی گئی آج سنویدھان کی شپت جاری ہے کیا جج لویا کیس کانگریس کی سازش تھی تمام خاص مہمان جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بی جے پی کے پروکتہ سنبت پاترہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سنبت جج لویا معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ویرام لگ جانا چاہیے بحث پر اس میں کوئی دومت نہیں ہے جیسے کہ بھی رہی شنکر پرشاد جی نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا ہم تو شروع سے اسی مت کے تھے کہ جو ویشائے ہے نہیں اس کو جس پرکار سے ایک شڑینتر کے مادھیم سے ویشائے بنانے کی کوشش کیول اور کیول امید شاہ جی کو اپمانیت اور بدنام کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے کانون اپنا کام کر رہی ہے آج آشچیرے کا ویشائیہ ہے کانون نے اپنا کام کر دیا اس کے پسچات بھی سرجے والا جی پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ کو بھلا برا کہہ رہے ہیں آپ خود بتائیے سمویدھان کے سپت میں ہمیں یہ جواب پوچھنا چاہیے کانگریس پارٹی سے پتا نہیں میڈم کہاں چلی گئی کہ آخر کار سمویدھان تو یہ ہمیں پولٹیشنز کو ریسپونسیبیلٹی دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی بھردھ کہیں یہ ادھکار ہمارے پاس کہاں سے آگیا کہ سپریم کورٹ کی بھردھ ہم کہیں یہ بڑا سوال ہے پر تحسین سوال اسی وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ ہے اس کو اگر آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانونی راستہ آپ کو اپنا نہ ہوگا پریس کانفرنس کر کے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال تھوڑی اٹھائیں گے یہ کیا پریپاٹی ہے میں سرجیوالا جی پر ٹپنی نیک ہوگا میں سمویت بھائی سے دو چیز پوچھنا چاہتا تو مخوڑا تو آپ ہیں لیکن کانگریس کے یہی تو آروپ آپ پر لگ رہے ہیں لگنے تو لیکن سمویت بھائی اس چیز کا جواب دے میری پیٹیشن میں ایک لائن ایک شب میرے آرگیومنٹس میں رٹن سبمیشن میں اوڈل سبمیشن میں ایک لائن سمویت بھائی دکھا دے میں نے امیت شاہ جی کا نام لیا میں نے کبھی نہیں لیا آپ لوگ ہی آ رہے ہیں امیت شاہ جی ہم نے تو کبھی نہیں لیا میں نے کہا جج لویا کی مرتیو کسی وہ دیش کے سامنے آئے وہ چیز ہوئی نہیں دوسری چیز میں ایک سوال پوچھ لیں پھر بھائی سام جو ہے وہ دیگل سمویت بھائی سمویت بھائی ایک منٹ ایک لائن ایک لائن ایک چیز ایک منٹری راجنات سنگھ کی پرتکریہ اس پیس لپر جو آئی ہے وہ دکھانی ہے دیش کو اس کے بعد آپ آئیے گا دیش کی سربو چدالت سپریم کورٹ نے جسیس لویا کی مرتیو کو لے کر دائر کی گئی جنہی تیاجکہ کو نہ کیبل پوری طرح سے خارج کیا ہے بلکہ جنہی تیاجکہ کی منصہ پر بھی سوال اٹھائے ہیں ساتھ ہی راجنیٹک لڑائی میں نیایلے کا درپیو کرنے سے بھی نیایلے پالکہ نے آگاہ کیا ہے یہ ویڑم بنا ہے کہ جھوٹے آروپوں کے آدھار پر برابر بھارتی جنتہ پارٹی ہماری سرکار اور دل کے سرس نیتاؤں کو ٹارگیٹ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ پریاس ایک بار پونہ بفل شدھ ہوا ہے اب یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ نیایلے پالکہ کو راجنیٹک لڑائی کا اکھاڑا نہیں بنایا جا سکتا ہے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہملاور ہو رہے ہیں سرکار کے تمام منتری نشانے پر کانگریس کو لے رہے ہیں کہ نیایلے پالکہ کو راجنیتک لڑائی کا اکھاڑا بنایا کانگریس پارٹی نے حالانکہ کانگریس اب یہ نصیحت بی جی پی کو دے رہی ہے کہ آپ جج لویا کیس پر راجنیتی نہ کریں بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا آج کی اس بحث میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لئے اور اب چلتے چلتے میری رائے پر ایک نظر ڈال لیجے آج کی اس بحث کے بعد میری رائے نویا کیس پر راجنیتی کرنی ہے تو عدالت کے باہر کریں کانگریس سپرم کورٹ کے فیصلے پر بھرم نہ پھیلائے ہر خبر کی لیں گے خبر ماسکرے سٹروک میں رات نو بجے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے